اسلام علیکم خوفناک سچ نونمین جوہان کے ساتھ میں ہوں حاضر آج میں نے وٹنی یوسٹن ایک بہت مشہور امریکی سنگر کی ٹی پہنی ہوئی ہے اور مجھے اس کا ایک گانا گریٹس لیو اف آل بہت زیادہ پسند ہے اور میری نوجوان نسل سے درخواست ہوگی کہ وہ اس کے لیرکس ڈاؤنلوڈ کر کے بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اس نے جو تین جو فلسفہ اس میں دیا ہے وہ بالکل میرا روحانیت والا فلسفہ ہے اگزیکٹلی روحانیت والا فلسفہ ہے اور مختصراً وہ کہتی ہے کہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو وہ اڈریس کر رہی ہے بچوں کو کہ ان کو سینس آف پرائیڈ دیں یہ ہیرو کی تلاش میں ہیں ہیرو نہیں ملتا جب ہیرو نہیں ملتا تو ان کو ڈس اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں اپنے اندر کے جو جوہر ہے ان کو باہر نکالیں ٹھیک ہے نا جی اپنے اندر جو ان کے تخلیقی خوبیاں ہیں وہ ان کو باہر نکالیں اور اس نے کہا کہ اگر فرض کریں وہ نہیں بھی نکل سکتی ہم ہار جاتے ہیں جو ہمارا اپنا منشور ہے تو پھر بھی اس نے بڑا زبردست کہا کہ میری ڈگنٹی تو نہیں کوئی سٹیل کر رہے ہیں ان کو سینس آف پرائیڈ دیں میں ہار بھی جاؤں تو میری ڈگنٹی تو نہیں کوئی سٹیل کر رہے ہیں وہی فیض احمد فیض والی بات گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا ڈر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں اس میں چلے جائیں آج میرے صرف دو موضوعات ہوں گے اور اس گانے کے ریفرنس سے ہی میں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کروں گا جو میرا اپنا فلسفہ بھی ہے مجھے ویسے بہت افسوس ہوا تھا کہ وٹنی یوسٹن کو خود کشی کرنی پڑی لیکن میرے جیسے جو لوگ ہیں جیسے میں خود ڈپریشن کا شکار ہوں ان کو بڑا منٹل ٹورچر ہوتا ہے جب وہ آگسائیڈ ورڈ کے کانفلیکٹ کے ساتھ جانس ہے مجھے آج ایک بزرگ کراچی سے کہہ رہے تھے کہ کچھ خواتین آپ کے وی لوگ سنتی ہیں تو وہ یہ آپ کا گھالیاں دینا ذرا اچھا نہیں سمجھتی ہیں امیج خراب ہوتا ہے میرا کیا امیج ہے امیج تو میں ان کا خراب کرنا چاہتا ہوں جو قابل قتل ہیں جو قابل قتل ہیں جن کو سو سو پھانسیاں دینی چاہیے کاش میری گالی سے وہ صدر جائیں جناب دو موضوعات ایک مطیع اللہ جان کی گرفتاری پاکستانی پولیس کے ہاتھوں اور دوسرا یہ جو بہت وویلہ ہو رہا ہے پاکستانی جو باہر کے پاسپورٹس کے ساتھ پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں مطیع اللہ جان کی طرف جب مطیع اللہ جان کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا تو میں وحد وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ بلکل ٹھیک طلب کیا ہے میرا وہ وی لوگ میرے یوٹیوب چینل میں پڑا ہے کوئی دو سو دفعہ وہ دیکھا جا چکا ہے اس میں میں نے بتایا کہ کیسے مطیع اللہ جان انوالڈ ہے اور جانبدار ہے یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جس نے سبین محمود کو جب قتل کیا گیا تھا تو اس طرف سے کوئی مومنٹ نہیں ہوئی تھی یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جو سر نیچے ٹھانگے اوپر کر کے مستانہ ہو کر نواز شریف کی حمایت کرتا ہے حمایت کرتا ہے اور ہر ٹوڈی نواب اور چور یہ ڈیموکریٹس چور ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لبرل جمہوری سرمایہ دارانہ نظام نے پیوٹین اور جی کے چین اور روس کو مات دے دی ہے یہ اتنا غلیظ ہے یہ تیس تیس لاکھ پرادو والا دو دو پاسپورٹ وہ کل حرام زیادہ ظلفی بخاری کہہ رہا تھا کہ وہ جناب عمران خان تو ٹرمپ کو بھی اپنی کیبنٹ میں رکھ سکتا ہے کوئی غیر ملکی بھی کیبنٹ میں آ سکتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا یہ ٹھکے دار ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں جناب صاحب بولا مطیع اللہ جان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے مجھے پروسیکیوٹر بنائیں میں مطیع اللہ جان کو اندر نہ کرواؤں کہ اس کو سکسیڈ نہ کرواؤں میرا نام بدل دے مطیع اللہ جان نے کہا تھا کہ یہ جج ڈیوائیڈڈ ہیں انہوں نے اپنے جج کو بیک سٹیپ کیا ہے مطیع اللہ جان کیسے قاضی فائز ایسا کی یہ حمایت کر رہے ہیں انہوں لوگ کے پٹھوں نے میں پھر گالی دیکھ گئے انہوں لوگ کے پٹھوں نے جسٹس افتخاب چوہدری کے حمایت میں لوگوں کو پاغل کر کے اتنے پیسے ضائع کر کے وہ کانہ دجال کتہ ہم پہ نازل کروایا دیکھ گئے نا جی ابھی یہ قاضی فائز ایسا ہم پہ نازل کرانے ہیں جس نے ہدیبیا کا فیصلہ ہے قاضی فائز ایسا کا ٹرائل ہونا چاہیے اس کا ٹرائل اساسوں پہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جو اس نے ہدیبیا کا فیصلہ دیا چودہ ملین یو ایس ڈالر کا ٹکہ لگا دیا اس نے پاکستانی قوم کو ایک اور سپریم کورٹ کی جنگمنٹ تھی پنامہ کیس میں کہ یہ بڑا فٹ کیس ہے ہدیبیا کا یہ ہے ساگڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنے بھائی ججوں کبھی خیال نہیں رکھا آج یہ جو کہہ رہا ہے نا مطیع اللہ جان یہ پٹوں والا جتل جو اب گرفتار ہو گیا اور ہیرو بنتا پھر رہا ہے تو ججوں نے بیک سٹیپ کیا کیا قاضی فائز ایسا نے بیک سٹیپ نہیں کیا ججوں کو جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس اجاز افسل اور جسٹس عاصف سعید خوصہ اور عظمت سعید کے بینچ کو جس نے کہا کہ یہ ہدیبیا بلکل کلیر ہے جس میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے نیپ شوڈ پروسیڈ انہوں نے کہا جی یہ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے یہ فروخ ارفان وغیرہ نے چھوڑا ہوا تھا ٹیکنیکل پرابلم پہ تو جناب اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ٹائم لیمٹ ہے جیسے میں کل کہہ رہا تھا کرائم کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے سرکار کرائم پہ آپ کسی وقت پک کر لے نہیں تو رب تعالیٰ کرمہ پک کر لے گا کل متی اللہ جان کی تاریخ ہے ٹھیک ہے جی وہاں بتا دیا جائے گا کہ پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے یہ یہ اس کے خلاف الزامات ہیں ایسے ایسے یہ کرتا تھا اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور وہ کیس میں بھی اس کو سزا ہو جانی ہے ییس اس نے کہا کہ یہ جج بھکے ہوئے ہیں یہ ہے وہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جج جب آپ کے فیور میں فیصلہ دیتے ہیں تو ان کو ہار پینانے شروع کر دیے جاتے ہیں جیسے کل جسٹس باکر کو ہار پینانے شروع کیے جا رہے ہیں جان سٹوئٹ مل کو کوٹ کر رہا ہے جس کے آن لیبیٹی کہ میں پرختے اڑا سکتا ہوں میرے جیسے دماغ کا آدمی آن لیبیٹی ہے وہ جان سٹوئٹ مل کو کوٹ نہ کوئی کونٹیکس ان آئیسولیشن کوئی شیخ سپیر کی پک کر رہا ہے کوئی جان سٹوئٹ مل کی پک کر رہا ہے اس کو ٹھوک کے تن تن ہی جا رہا ہے بائیس کرو کمال ہے ویسے مہران ہوں ساد رفیق وغیرہ کو کیسے چھوڑ دیا گیا ان کا پیراغون سٹی کا کرائم اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مطی اللہ جان کو اچھا رگڑا ملے گا لیبرل سیکلر یہ جان سے سرمایہ دار ہیں جمہوری قوتیں ان کو بہت شدید رگڑا ملے گا میں جنرل فیض حمید کا بہت بڑا حمائیتی ہوں ان کو رگڑا دینے میں ان کو نیستو نبود کر دیا جائے ان سارے جمہوری اور یہ لوگوں کو بلکل یہ قبل ہی نہیں ہے کہ انہوں نے چیٹ کیا پاکستان کو پاکستان کو اصل دھکا ان لوگوں نے دیا اور میں اپنے دوسرا جانس آج کا نکتہ ہے اس میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے پاکستان کو لوٹا ہے انہوں نے دوسرا پوائنٹ آتے ہیں یہ اوور سیز اوور سیز نہیں بلکہ باہر کے پاسپورٹ والے لوگ اور نیشنالٹیز والے جو کر رہے ہیں تو میں ایک سائٹ چلاتا ہوتا تھا رشوت مکاوڈ پی کے جب میں نے دوزار کیارہ میں ایک دفعہ پھر حکومت کو چھوڑا تو بارہ میں میں نے ایک سائٹ بنائی رشوت مکاوڈ پی کے یہ ایکچولی میں امپریس ہوا تھا تہلکہ ڈاٹ کام سے ترون تیج پال سے جیسے میں نے کہا ہے تو تھوڑا سا رابطہ تھا پٹ میں سکسیڈ نہیں کیا پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا نہیں تھا اور ویسے تو اوہ در بھی انہ ہزارے نے اس کو ہائی جیک کیا تھا اور روندتی رائے بہت اچھا کہتی ہے کہ انہ ہزارے نے جو کرپشن کی موو چلائی تھی بابووں کے خلاف وہ دراصل کوپریٹ تھگز نے ان کو کہا تھا کہ ان کے خلاف تاکہ سٹیم نکل سکیں ٹھیک ہے نا جی تو اسی طرح میرے ساتھ ہوا وہ میں اس میں کوئی سکسیڈ نہیں کر سکا مجھے انفرمیشن بڑی ملتی رہتی تھی اور ابھی تک ایمیلز آتی ہیں وہ میری سائٹ ویسے ایک بیوروکریٹ جب پی ٹی اے ہیڈ کر رہا تھا فاروق امان انہوں نے بلوک کر دی تھی جس طرح آج کل فیض حمید نے میری سائٹ جو ہے myspiritualblogs.wordpress.com پاکستان میں کی حد تک blackout کر دی ہوئی ہے تو مجھے اس حوالے سے ایک ایمیل آئی کہ آپ یہ ڈاکٹر سانیا نشتر وغیرہ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے آئی ہیں اور ان کے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کے کلنٹنز کے ساتھ ان کے راکوفیلر کے ساتھ ان کے گیٹس کے ساتھ ملنڈا اینڈ گیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات ہیں یہ انجیو سیکٹر میں آ کر کس طرح اتنی دھندلی کر رہے ہیں اس صاحب نے ایک بہت زبردست چیز لکھیں اس نے کہا جی کہ دو سن دو ہزار سے ابھی تک نشتر فیملی کو اس کے خواہند غالب نشتر وز کلوز ٹو مشرف اور یہ خوشحالی بینک چینک ان کے لیے اس نے مایکرو فینینس کے لیے بہت زیادہ پیسہ لیا تو اس نے کہا جی دو ہزار سے اب تک جتنا گھرانٹس ملی ہیں اس نشتر گروپ کو تو اس کا کیا یہ حساب دینے کے لیے تیار ہوں گے بلکل وہی سوال جو میرا ڈاکٹر امجد ساکب کو ہے وہ خوبت والا ڈراما کہ کیا ڈاکٹر امجد ساکب صاحب بتانا پسند کریں گے کہ ابھی تک ان کو وہ کتنے پیسے محصول ہوئے ہیں اور ان کا وہ حساب دینا پسند کریں گے دس دس بیس بیس ہزار تھے تو دے دو یہاں رہ سا اور کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ریکووری بھی ہے چلو بتا دے کہ یہ جی ریکووری ہے میرا دس ہزار روپیہ اس میں گیا ہوا ہے اور میرے مجھے رائٹ ہے کہ میں آڈٹ رپورٹ مانگو کوئی آڈٹ نہیں ایک آڈٹرنگ ڈاکٹر امجد ساکب نے کروایا ٹھیک ہے نا پاکستان کو لوٹا کیسے جا رہا ہے کوئی ایک جگہ نہیں آپ مجھے مطلب پاکستان میں اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے سب کچھ پاکستان میں بیچنے پر دعو پر لگا دیا گیا ہے چین ایران اور ہندوستان تینوں کو اور امریکہ چار چاروں کو کہا گیا ہے جو جو پاکستان کی چیز لینی ہے ٹوٹی سے لے کر سڑکیں ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن ٹرین نے نیوکلئر ہمارے فسیلیٹیز جو جو کچھ لینا ہے بابا جو جو کچھ لینا ہے ہم حاضر ہم حاضر اس طرح پاکستان کو بیچا جا رہا ہے لیکن میں نے ایک بات کہا تھا ایک سلور لائننگ ہے کہ یہ ایک لاکھ لوگ جو بیچ رہے ہیں یہ اس طرح باہر نہیں نکل سکیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں بائیس کلوڑ ضرور مریں گے لیکن یہ بھی ان کے ساتھ مریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اگلے وی لوگ تک اجازت اللہ نے